بڑا کچھ ہو گیا میں کہتا ہوں جب آپ لوگ بیٹھ جاتے ہوں تو یہی طریقہ کارک ایک دوسرے کے لیے شرائط نہ رکھو آگے کی طرف بڑھو بہتری کی طرف بڑھو ایسی ایسی حالات کے طرف بڑھو جس میں سے کسی کے ہار جیتنا ہو بلکہ اس میں بتائیں کہ لوگ میں سٹریم میں آ جائیں تو ان لوگوں کو اگر آپ اپنے سے دور کریں گے تو انتہا پسندی زور پکڑے گی غیر سیاسی قوتی زور پکڑے گی اس سے ملک کا پیدا نہیں ہو گیا جتنی بھی ہوا ہے اب یہ گریب سنس پریویل کرنے چاہیے راستہ کوئی نکالنا چاہیے آگے کی طرح بڑھنا ہے تو پولیٹیکل چیزوں میں کسی کو مینس نہیں کیا جاتا کوئی ایک دوسرے کو زیر و زبر نہیں کرتا کوئی ایک دوسرے کو ڈیفیٹ نہیں کرتا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے دیکھیں پولیٹیکل سسٹم میں ہمیش حطابت مذاکرات ہونے چاہیے تو پھر آج ان کے ساتھ دمچوکڑی کریں گے دمچوکڑی ہیں کہ تم کنٹینرز بھی لگائے گئے ہیں راستے بلاکڑ مروت صاحب سپیکر کو انفارم کیا جاتا ہے آئیے آپ آپ کے آپ آپ لوگ اس پر آواز اٹھائیں نا کہ کبھی پاکستان ہمیں تو دلال کہا رہا ہوتا ہے ہمیں تو دلال کہتے ہیں لیکن آپ پتا جیگہ پاکستان کی تانک میں ایسا ہوا ہے ایک منتخب ایم این اے کو اسمدی کے گیٹ سے گرفتار کر لیا جلسے میں کبھی صحابیوں کو دلال نہیں کہا گیا سی ایم والی جو بات ہے اس پر برسلگ اور چیئرمین پیٹ گئے ہیں انہیں غیر مشروط معافی مانگی ہیں اور میں بھی آپ سب ہمارے عزیزہ ہماری فیملی ہے میں بھی آپ سے اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں ابھی معاملہ اسلام کرنٹ یہ ہے کہ یہاں جو ایک ہمارے منتخب ایم این اے کو جس بے دردی کے ساتھ جس ظالمانہ اور جابرانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا اس کی ہم سب عراقی نے یوسف غان صاحب باقی تمام اہمین ازو اور اسمبلی کے گیس سے گرفتار کر کے کسی اہمین اے کو لے کر جانا کوئی ہے کوئی آر میں یہ شرم حیاء کی بہترین مثال ہے بربریت کی فستائیت کی بہترین مثال ہے پوری پاکستان تحریک انصاف پوری تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اس جابرانہ اس ظالمانہ اس گھنڈا گردی اس بدماشی کی ہم مضمت کرتے ہیں کہ ایک قومی اسمبلی کے منتخب میمبر کو اسمبلی کے گیس سے گرفتار کر لیا ہے یہ اسمبلی چالی اسمبلی ہے یہ اسمبلی بلڈوز کر رہی ہے پاکستان کے عوام کے حقوق کو ان ایمین ایز کو جو جیت کر یہاں آئے ہیں فارم فورٹی سیون والے دندراتے پھر رہے ہیں اور جو حقیقی ایمین ایز ہیں جو عمران خان کے نظریہ کے مطابق جیت کر آئے ہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں میڈیا سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ دیکھیں کیا آپ نے ہم نے آج تک زندگی میں یہ دیکھا کہ ایک منتخب ایمین ایمین ایس کو اسمبلی کے گیٹ پر اس بائشانے اس طریقے سے ان کو گسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہے شیر افضل مربت ریزسٹ کر رہے ہیں ان کے بائے ہاتھ میں سگرٹ ہے اور شیر افضل مربت کو گسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہے